حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں غلام خرید کے لائے جو غلام شرط کے ساتھ آتے تھے وہ سستے ملتے تھے اور جن کو ہم بس خرید لاتے تھے اپنی مرضی سے وہ ذرا بہنگے ہوتے تھے تو غلام نے کہا حضرت جی تین شرطیں ہوں گی اگر آپ مجھے خرید دیں گے میں نے کہا بولو کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ میں سارا وقت آپ کی بات مانوں گا آپ ارزان ہوگی تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا پھر میں جانوں میرا رب جانے میں نے کہا قبول ہے کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت بات مانوں گا رات کو نہیں مانوں گا میں نے کہا یہ ارام کرنے کا عدی ہوگا نیم زیادہ آتی ہوگی بعض لوگ زیادہ سوکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے تیسری شرط یہ کہی کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کے زیادہ غلام ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں پانچ پانچ چھ سو لوگ رہتے ہیں میں کمرہ الہی دلوں گا اکیلا ٹوٹا پھوٹا دے دیں پرانا دے دیں کسی حویلی کے پشوارے دے دیں پر کمرہ میں الگ لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ بھی قبول ہے میں اسے گھر لے آیا میرے دل میں تھوڑا تھوڑا کھٹکا تھا کہ یہ کہتا ہے میں وقت پر نماز کے لیے جاؤں گا کئی کام چوری نہ کرے لیکن فرماتے ہیں یہ تو کام دوسروں سے زیادہ کرتا تھا اور توجہ سے کرتا تھا اور زوگ سے کرتا تھا دو دنوں کا کام ایک دن میں کر جاتا فرماتے ہیں ایک رات کسی مجبوری کے لیے مجھے کوئی پیغام آ گیا کہیں جانا تھا میں اور میری اہلیہ اٹھے حویلی کے پیچھے ایک پرانے کمرے میں وہ رہتا تھا جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس کے کمرے کی عجیب حالت دیکھی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہم نے جب کان لگا کے سنا تو وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میرے ذمہ نا میرے آقا کے بھی حقوق ہیں اس لیے میں سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا صرف راحت کو کرتا ہوں مالک اگر میرے ذمہ تُو نے یہ ڈیوٹی نہ رکھی ہوتی تو میں سارا دن بھی تیری بارگاہ میں حاضر رہتا میں قرآن کی تلاوت کرتا میں تیرے محبوب پر درود و سلام پڑتا میں یہاں آ جاتا تیری ہی بارگاہ میں پر میرے حقوق ہیں اللہ وہ جو دن کی میری غفلتیں ہیں وہ معاف کر دے حضرت فرماتے ہیں بڑا ذوق بڑا شوق ہم نے جہاں جانا تھا گئے نہیں واپس آگئے رات ہم نے اس کو مداخلت کرنا اور تکلیف دینا مناسب نہ جانا صبح کی نماز کے بعد میں نے طلب کیا اور میں نے اسے بلا کر کے کہا کہ میاں تو آج کے بعد آزاد ہے ہماری کوئی ذمہ داری تیرے اوپر نہیں تو سارا دن قرآن شریف پڑھ درود پاک پڑھ اپنی مرضی سے چل کہنے لگا کیا ہوں جلال میں غصے میں بات کرنے تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ رات نہ ہم نے تیرا منظر دیکھ لیا تیری دعائیں تیری التجائیں رب کے ساتھ تیرے دشتہ ہم متعلے ہو گئے کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تو اس نے آسمان کے طرف دیکھا پھر نظر جھکائی کہنے لگا مالک تُو نے تو راز ہی کھول دیا یہاں لوگوں کی جالی کرامت مشہور ہو دائے تو وہ کمائی نہیں کرنی شروع کر دیتے تویز دھاگے کی دکان نہیں چل جاتے اللہ تُو نے راز ہی کھول دیا میں تو سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے کھینچ لائیا مجاز میں تُو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں مالک میرا بھی راز کھول دیا اور پھر کہنے لگا اللہ یوں نہ کہا رہا تیرے میرے پردے ہیں ان پردوں کو نہ کھول یہ لفظ کہے زمین پہ لیٹا کلمہ پڑا روحی پرواز کر گئے عرش فرش تے بانگا ملیا مکے پہ گیا شور بلے شاہ آسا نہیں یوں مرنا اے تے مر گیا ہی کوئی ہور آسا نہیں یوں مرنا تے مر گیا ہی کوئی ہور